اچھانک ہی اس نے پانی میں چھلانگ لگائی ہے اس نے کیمن پکڑا ہے جو کافی بڑا بھی ہے اس کی لمبائی پریب تین میٹر ہو سکتی ہے لیکن پیراتا نے اتنے وشان شکار کو آخر کیسے پکڑا ڈاکٹر ہوجسٹین کے مطابق اس میں دو اہم چیزیں شامل تھے سب سے پہلی ہے کاٹنے کی جگہ پیراتا نے کیمن کے گلے بروار کیا تھا کیمن کو نشانہ بناتے وقت جیگوار کو اس کے بڑے اور پینے دانتوں سے بچنا ہوتا ہے جو کسی بھی حملہور کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن کیمن کے گلے پر وار ہونے سے وہ خود حملہ نہیں کر پاتا اور جیگوار کے صرف ایک ہی بار کاٹنے سے کیمن کا کھیل ختم ہو جاتا ہے پیراتا نے شاید سیدھے کیمن کی سب سے نازک جگہ یعنی گلے کو ہی نشانہ بنایا تھا لیکن اسے کیمن کے جوابی حملے یعنی اس کے پلٹنے کا بھی خیال رکھنا تھا پلٹائے جانے کے موجود جیگوار نے کیمن کو نہیں چھوڑا اور اس کی وجہ تھی اس کے کاٹنے کی طاقت جیگوار کے جبرے کی منسپیشیاں بہت ہی مضبوط ہوتی ہیں اور مانا جاتا ہے کہ ان کے کاٹنے کی طاقت ان کے جتنے بڑے کسی بھی بگ گیٹ کے مقابلے سب سے زیادہ ہے جیگوار سے علجنے کے بارے میں سوچیے بھی بھوت اپنے شکار کو گھاس میں لے جا کر بیراتا اپنی دعوت شروع کر رہا ہے اب ان میں سے ایک کیمرہ پر نظر ڈالتے ہیں جو ٹیم نے یہاں لگایا ہے اس میں کچھ اور انیس کے جیووں کی بھی تصویریں قید ہو گئی ہیں جیسے کہ یہ جائنٹ آرمڈیلو ان کی لمبائی طریق ایک لٹر ہے اور یہ دنیا کے سب سے فشال آرمڈیلو ہیں ان کے آگے کے بنجوں کے ناخون کافی بڑے ہوتے ہیں جائنٹ آرمڈیلو عام طور پر اکیلے رہتے ہیں یہ شاید ایک جوڑا ہے اور ایسی فوٹیج شاید پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کی گئی ہے اس کے بعد ایک دل نظر آیا ہے وائلڈ بوز جیسے دکھنے والے یہ جیو پیکریز ہیں شروعات میں ہمیں لگا کہ ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی لیکن ان کا دکھنا چاری رہا اور ہم سوچنے لگے اور ہم سوچنے لگے